یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچہ کیا ہے ان کا جو بہت اچھی ایک میٹنگ رہی اور ایک سب سے اہم نکتے پہ جو انہوں نے وہاں پہ نکتہ اٹھایا وہ کشمیر کا ایشو ہے جس پہ انہوں نے ریکوست کی کہ وہ جو ہے نا سالسی کا کردار ادا کریں جس کو انہوں نے فوراں ایسپٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں بھی میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہوں جو کہ پہلے تھا مودی کی جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی لیکن جیسے ہی ڈاللڈ ٹرم نے یہ کہا کہ ہاں میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہوں تو انڈین میڈیا اور انڈین عوام میں بہت زیادہ غصہ دیکھنے میں آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا مودی نے ایسا کوئی بات نہیں کی تھی لیکن اب تک کا جو تین روز کا دورہ رہا ہے امران حان کا وہ مذہب دیکھا جائے تو کامیاب دورہ کہا جا سکتا ہے انہوں نے ڈاللڈ ٹرم کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی جس کو انہوں نے قبول بھی کر لیا تو ابھی کچھ ہی ٹائم میں ہو سکتا ہے وہ خود یہاں پاکستان میں تشریف بھی لیں جو کہ دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات ہیں ان کی بہتری کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا تو یہاں پہ موجود جا کے میں لوگوں سے جانوں گی ان کو کیا لگتا ہے یہ جو تین روزہ امران حان کا دورہ تھا یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا فیوچر میں پاکستان میں جو تبدیل ہی آئیں گی ان میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرے گا آئیے جانتے ہیں یہاں پہ موجود لوگوں سے السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام ڈاکٹر محمد اسلام ڈاکٹر سب مجھے بتائیں کہ امران حان کا جو تین روزہ دورہ امریکہ رہا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ میرے خیال میں پاکستان کی سٹری میں یہ بہترین دورہ ہوا واقعی ایک جمہوریت پسند وزیری ازام جو آوام کی نام ڈاکٹر سب مجھے بہترین دورہ ہوا واقعی ایک جو دورہ کتے ہیں کیونکہ جو رسپیکٹ کو میلا جو آپ سوپر پاور کے لیڈر ترم کو دیکھو گے انہوں نے کس پالیانا انداز میں استقبال کیا اور جو علاکہ که اللہ تے جسرہ کشمیری شو یا پانیسان کے جوار کی سیاسے اوز بے پلی دا پاکستان کا موکب واقع کسی نی بایان کیا کیونکہ آپ کشمیر کمیٹی بھی دیکھ رہے تھے ستر سال سے بھی دیکھ رہے تھے نام تو یوز ہو رہا ہے پھرکٹلی طور پر کوئی اس بے کام سب مجھے بتائیں کہ عمران حال نے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ سالسی کا کردار ادا کریں کشمیری شو پر انہوں نے حامی بھی بھری ہے لیکن دوسری طرف انڈیا کی طرف سے دیکھا جائے موڈی اور وہاں کی عوام اور وہاں کا میڈیا تو بہت زیادہ غصے میں آ گیا اس بات پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیوں کہ پہلے جب موڈی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کی تھی لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان فیوچر کوئی ایسی بات ایسی سیچویشن سامنے آ سکتی ہے کہ کشمیری شو کو سالف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہو جائے کچھ ایسا میرے اپنی ذاتی نکتہ نظر سے اگر میں دیکھوں ایک فیکٹر جس کو ہم بول چکے وہ اس کو ہم اللہ کیتے ہیں اللہ ہے شاید یہ مسلح کال پونچکا اس کا سبب یا امران خان بنے یا ٹرمپ بنے یا موڈی واقعی موڈی نے کہا ہوگا اور وہ سالیسی کرنی بی چاہیے کیونکہ اس سے اگر آپ پورے علاقے کے خطے کم از کم دو عرب پپلیشن سپر کر رہی ہے اسے اگر ہم لوگ اس کو دیکھے تو تو اللہ نے اگر وہ وقت مقرر کیا مسلح سال کرنے کے لئے ہو سکتا ہے سبب کیونکہ جو بھی کچھ بھی واوالا کرے جس سرہ امران خان کے خلاف آپ کے یہ پوزشن پاتے جیتنا بھی واوالا کرے اللہ نے اس کو ایک مکام دینا تھا وہ اچکے اور شاید یہی سبب بن جاوے تو مجھے اپنے اللہ پر بروسہ اور امید ہے سو پیسد انشاءاللہ موڈی امران خان اور ٹرمپ اس مسلح کال نکالیں گے اور یہ سبب یہی لوگ بنے گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تینکیو آپ کا نام اسلام نبی اچھا مجھے بتائیں کہ امران خان کا جو دورے امریکہ رہا تین روزہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ مہم اس دورے کے افیکٹ ابھی تو نہیں پتا چلیں گے کیا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ اس کا پتا چلے گا کیا آگے ان فیوچر کیا افیکٹ ہوں گے لیکن پریویسلی اگر ایک سال کی انپوٹ دیکھی جائے پی ٹائی کی تو اس کے بھی ایک سال کے اندر اثرات پتا نہیں چلیں گے لیکن چار سال کے بعد جا کے می بھی اس کے کچھ آٹپوٹ پاکستان کو پاکستان کی عوام کو ملے لیکن اس ٹائم جو سیچویشن ہے اس میں پاکستان کی عوام بہت کریٹیکل حالات میں ہیں مطلب ایوری سنگل پرسن جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤت ہوا پڑا ہے مطلب وہ اس کا گھر کا نظام لائک وہ ٹیکس میں ہی ڈوبا جا رہا ہے ہر طرف سے اگر آپ بات کریں کہ ایک مارچس کی ڈوبی لیتے ہیں تو وہ وہاں پر آپ ٹیکس پی کرتے ہیں وہاں سے لے کے آپ گاڑی تک مطلب ٹیکس پی کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس میں یہ نہیں لگتا کہ اگر پروپر ایک ٹیکس کا سسٹم ہوگا تو ہمارے ملک کی بہتری کے لئے ہی ہے لیکن میں یک دم سے آپ کسی چیز کو نافذ کرنا جو ہے تو ایمپلیمنٹ کر دینا یک دم سے یہ بھی ایک اچھا نہیں ہے اگر اس کو سٹیپ بھی سٹیپ کیا جائے تو آئی تنک اس طرح کیا جائے کہ عوام کو بھی فیلنا ہو اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو لیکن اگر یک دم سے اگر ہم جہاں پہ فیفٹی یا اس کو فائی ہنڈرڈ کر دیں تو یہ تو عوام کے بہت بڑا افیکٹ پڑے گا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امران حان کا جو تین روزہ دورہ رہا وہ ان فیوچر انشاءاللہ پاکستان کی بہتری میں ہوگا مدب پاکستان کی حالات بہتر ہوں گے کچھ سیچوئیشن بہتر ہوگی اس ٹائم ہم اس چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ ریزلٹس نہیں کنکلویشن نہیں نکال سکتے ہاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ بیسٹ ریزلٹس نکلیں گے جو امران حان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات رہی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ ایک اچھی ملاقات تھی اس میں جس طرح کے پچھے کریٹیکل سیچوئیشن تھی امریکہ اور پاکستان کی اور اس سے جو دیکھیں انڈیا کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا جس طرح یہ کہہ لیں کہ کامیابی پاکستان کی کہ اس نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جو کہ ہر ایک پاکستانی ہر کشمیری چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو ضرور اٹھایا جائے اور اس کو حل کیا جائے ایون کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا مسئلہ حل ہوگا لیکن اس کو اٹھایا ضرور جائے تو یہ اس لئے اس انڈیا کے میڈیا کو انڈیا کے عوام کو اس چیز کا جو ہے نا بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس مسئلے کو کیوں اٹھایا گیا امریکہ نے کیوں ساتھ دیا چاہے امریکہ سالسی کا کردہ ادا کر رہے لیکن پاکستان کے جانے سے ہی اس نے یہ دعوت دیا ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی پاکستانی کے لئے آپ کا نام کتبدین کتبدین صاحب مجھے بتائیں کہ امران حان کا جو تین روزہ دور ہے امریکہ رہا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی جو بھی انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو واج کرتے ہیں اور ان کا اگر کوئی مفاد ہوگا تو وہ ہمیں سپورٹ کریں گے لیکن ہم نے اپنے آپ کو جو اسٹرینج تھی دینی ہے وہ اپنے ریسورسز کی بنیاد پر دینی ہے کوئی آ کے ہمیں مطلب ایکسٹریکیٹ نہیں کرے گا مسائل سے وہ تو ہے ہر کوئی ظاہر اپنا فائدہ دیکھتا ہے لیکن کچھ جو آپ کے ساتھ لنک ممالک ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ آپ کے بھی فائدے ہوتے ہیں کچھ ان کے بھی فائدے ہوتے ہیں تو ہی چل سکتا ہے نظام تو یہ جو امران حان کا دورہ رہا اس میں خاص طور پر جنہوں نے کشمیر ایشو پر بات کی اور ڈونالڈ ٹرم نے کہا کہ ہاں میں سالسی کا کردار بھی ادا کروں گا جس پر انڈیا بہت زیادہ غصے میں ہے اور انڈین میڈیا انڈین عوام بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہی ہے تو اس ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سالسی بھی وہ اس صورت میں کریں گے جب ان کا کوئی مفاد ہوگا یا اس میں سے ان کو کچھ ملے گا اگر ان کو اس سالسی سے کچھ نہیں ملنا تو کبھی نہیں کریں گے تو میرا یہی بھیو ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ وہ تب کریں گے جب ان کو کچھ یہاں سے ان کا کوئی مفاد وابستہ ہوگا تو ویسے ابھی جو دورر ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کچھ پاکستان کی حالات میں بہتری یا کوئی بہتری نہ سی تو کیا برے ہو جائیں گے یا کچھ آپ دیکھتے ہیں کوئی فرق اس سے ہوگا دیکھیں امریکہ کی دوستی جو ہے وہ اس کی دشمنی سے زیادہ خراب ہے حاصل کرنا انٹرنیشنل پاور سے کچھ حاصل کرنا گریب کے لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ توقع کریں کہ کسی شیر نے جو ہے وہ کسی بکری سے یا کسی بیڑ سے کوئی نکی کرنی ہے پاسی ورنے لگ رہا ٹھیک ہے جی تینک جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا امران حان کے دورے امریکہ کو لے کے یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان میں سے زیادہ تر لوگ تو بہت زیادہ پر امید نظر آ رہے تھے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حالات بہتر روجیں گے اور اگر سپر پاورز کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے رہے تو پاکستان کی بہتری میں یہ بہت اہم کردار ادا کریں گے لیکن مہین پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ کافی حد تک مایوس نظر آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی حالات ابھی بہت خراب ہیں ٹیکس کا سسٹم ٹیکس بہت زیادہ لگا دیئے گئے عام عوام کے لئے جو ہے نا جینا ہی بہت مشکل کر دیا گیا تو آگے حالات کہا جائیں گے لیکن ایک چیز یہاں پہ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے کرتا ہے بے شک وہ سپر پاوری لیکن اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گے ہاں ظاہر ہے کوئی بھی ملک اگر تعلقات اچھا کرتا ہے ہر ایک ملک کی اپنے مفادات ہوتے ہیں تب ہی تو وہ ایک دوسرے تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ویژن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی